ہیلو فرنڈز میں ہم کمنٹ اور اے کے سنگھ اور آج پھر ہم اپنے ای 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 مار ایس کے کوشن آنسر سریز کی تیاری کریں گے یعنی کہ جو ای 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 سی کوشن آنسر کے تیاری سریز ہے اسے ہی آگے بڑھائیں گے اور آپ کو ایک ایک الگ طرح کی تیاری کرائیں گے یعنی کہ آپ کو کہہ رکھا ہے سبھی کو کی تھیوری اور پلس کوشن آنسر سریز کا کیا ہے کومبینیشن سے آپ کو کیا کرنا ہے پورا گورا لائی بری کو کور کر لینا ہے یعنی لائی بری سائنس کو کور کر لینا ہے اور سبھی سٹوڈنٹ یعنی کہ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی یا تو آپ کا کریس اس ویسے کی پیپر نہیں ہو رہا ہے ابھی اس ویسے کریس تھوڑا سا کم ہو رہا ہے یا پھر آپ کا کریس کسی اور وجہ سے کم ہو رہا ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بچے کو کریس کیوں کم ہو رہا ہے لائی بری سائنس کے اتنے بچے ہیں اور تیاری میں جب ہم کر رہے تھے تب شروعات میں بھی بچوں نے یعنی کی بہت صحیح ویڈیو بھی دیکھی ہے اور صحیح طرح سے تیاری بھی کریں پر اب جب سے یہ لگ رہا ہے بچوں کی اگزام ابھی نہیں ہے لیٹ ہوگا تو آپ یہ سوچے ہو کہ یہ تیاری بے کر رہا ہے بچوں ایک چیز جانک نہ جب تیاری کی بات آئے تو آپ کو اگر مان لو یہ میں کہہ رہا ہوں دسمبر میں پیپر ہے تو روز آپ ایک ایک ویڈیو بھی دیکھو کہ پریکٹس کی تب آپ کہیں جا کے دسمبر میں پیپر کرنے لائک ہوگے یعنی یہ مت سوچنا کہ ایک مہینے میں ہم ساری ویڈیو دیکھ دیں گے اور دس بار یاد کر لیں گے تو وہ ہوتا ہے رٹنے والا کیونکہ رٹنے والی چیز ہوتی ہے ایسے کہ آپ ایکزام میں جاؤ گے تو وہاں پر جا کر آپ کو دکھت کا سامنا کرنا پڑے گا اور کوشن آنسر میں کم سے کم رٹنے اگر آپ پریکٹس کرو تو تو چلی آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں آج کا کوشن آنسر دیکھتے ہیں اور کوشن آنسر میں جو آپ کو کوشن آنسر کرائے جائے چاہے آپ کو دس کرائے چاہے بیس کرائے چاہے تیس کرائے جائے ان کی ایکسٹرہ جو انفرمیشن ہے وہ نوٹ کر لیجی اور جو کوشن آنسر ہے ان کو بھی دھیانک ہے اور ایک چیز اور بچوں سب ہی بچوں اپنا دھیانک کو کیونکہ آج کل چل رہے ہیں بکھار اور بکھاروں کی ویسے کیا ہو رہا ہے سریر اس طرح کا ہو جاتا ہے بکھار آنے کے بعد یعنی کی بکھار آنے کے بعد آپ کا سریر پورا پورا ٹوٹ سی جاتا ہے یعنی کی جس سے آپ کو اینرڈی نہیں مل پاتی یعنی کی لوز اوپ اینرڈی ہو جاتی ہے اور لوز اوپ اینرڈی کی ویسے آپ ڈنگ سے پڑھنے ہی پاؤ گے اپنے مائنڈ کو چلانے ہی پاؤ گے اس لئے اس چیز کا بھی دھیان نکھ ہو جیسے کی اب میڈام کا یہ مان کے چلیے کچھ ٹائم سے تب ہے تیتنی خراب ہو رہی ہے کہ یعنی کی ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑھ رہا ہے ڈاکٹر کے پاس دوائے لے کہانے پڑھ رہا ہے اُلٹی کی ویسے اور اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں یعنی کی تب ہے تیتنی خراب ہو رہی ہے ڈنگو چگنگونیا کی ویسے تو آپ اس چیز کا دھیان نکھو پلیٹ ریٹ کم ہو چکے تو یہ سب چیزیں تھوڑا سا اس لئے کیونکہ موسم چیز ہو رہا ہے اور موسم چیز ہو رہا ہے اگر آپ کا امان کے چلیے جیسے مجھے کہنا جکھام ہے تو جکھام میں امان کے چلیے اگر میں اس چیز کو لے کے چلوں تو میرے کیا ہے تین چار دن کی جو طویعت ہے وہ خراب ہو اور طویعت خراب بنے اگر آپ تیار ہی کر رہے ہو تو تین چار دن آپ پیچھے ہٹ گئے تو اس چیز کا بھی دھیان نکھو چلی تو چلیے question answer دیکھتے ہیں آج کے اور ایک چیز اور جو آپ کو کہنا جو بھی بچہ UGC net library science کے تیار ہی کرتا ہے وہ UGC net library science کے بھوگ لے سکتا ہے link description میں دیا گیا ہندی میں لینا چاہتا ہے ہندی میں لے سکتا ہے انگلیس میں لینا چاہتا ہے انگلیس میں لے سکتا ہے جیسی وہ پیمنٹ کریں واتساب نمبر پر ہمیں slip بیج دے اور وہ لکھ دے کہ کون سی بک چیئے اسے UGC net انگلیس میں چیئے ہندی میں چیئے تو یہاں سے آپ کو request link بھیج دیا جائے گا اسے activate کر لینا جیسی آپ request link activate کرتے ہو آپ کو یہاں سے book آپ کی activate ہو جائے گی اور آپ کے google drive پر پہنچ جائے گی ٹھیک ہے بچوں تو چلی آج کا question کیا کریا پہلا کیا کریا ڈیم لے کس سنگٹھن نے سترہ مائی کو وش سوچنا سماج دیوس کے روپ میں گوشت کیا گیا ہے یعنی کس کو گوشت کیا گیا ہے تو وہ تھا world summit on the information society یعنی option number b آ جائے گا اس کا تو اس کا answer آ جائے گا option number b ٹھیک ہے اور جب آپ کو یعنی دیکھو ایک question یعنی question سے بھی question مل گیا اگر کبھی آپ سے پوچھا جائے وش سوچنا سماج دیوس کب منایا گیا تو آپ کو کیا لکھنا ہے سترہ مائی یعنی کب آ جائے گا سترہ مائی یہ چیز دھیانک نا چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے یہ ہی آپ کو کیا کرتی ہے examiner آپ بھوم آتا ہے اسی چیزوں سے چلی آگے چلتے ہیں arrange نا فولوائنگ یعنی ki arrange کرنا ہے ایفلا کے دشان نردیش سدھانت کے انسار آپ دان نیوجن کے چرنوں کو کرم سے ورستیت کریے بھائی کرم سے ورستیت کرنے کے لئے آپ کو ایک چیز کا جانا کرنا پہلے کیا آتا ہے آپ اگر دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے اگر recycle میں آپ سے کہوں آپ کے گھر میں پوڑا ہے یا پھر آپ کے گھر میں کچھ سمان ہے اور اسے recycle کر کے گھر میں واپس لانا ہے تو کیا کروگے سو سے پہلے آ بتاؤں سو سے پہلے کیا کروگے روک تھام یعنی ki پہلا آ جائے گئی پھر کیا آئے گا بتاؤں پھر آئے گا تیاری پہلے کریں گے روک تھام اگر اس کی جیسے کہ آپ کے گھر میں ایک مانگے چلیے ایک گتہ ہے اور وہ بیکار ہوتا جا رہا ہے پہلے اس سے previous یعنی ایک طرح سے اس گتے کو کیا کروگے پھر اس کی تیاری کروگی اسے کس طرح سے دیکھا آنا ہے پھر آپ کا جائے گا روز پیسنگ یعنی ki انکریہ ریسپونس پھر ریسپونس کے بعد آ جائے گا ریکوور یہ آپ کے کیا ہے چہہ سرن ہے اور چاروں کو چاروں یہ آپ کو بتاؤں نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اور نمبر 4 ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز ڈیاں نکھنا یہ کس کے دوارہ ہے افلا کے دوارہ ٹھیک ہے اور یہ آپ کا یو جی سی نیٹ کا کوشن ہے تو یو جی سی نیٹ کے کوشن کو بھی آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے چلیے آگے چلتے ہیں کوشن نمبر نیکس دیکھتے ہیں کوشن نمبر نیکس دیکھ رہا ہے کوشن نمبر 3 افلا ڈیجیٹل ڈیجیٹل اس کا بات اگر ڈیجیٹل لنے اَجَصَرَ ضرل ڈیجیٹل 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 بی ڈیجیٹل 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 کوشن نمبر چار دیکھتے ہیں کوشن نمبر چار کہہ کرے ہیں افلا نے کب انٹیم آئی ایس ڈ یعنی آئی ایس ڈی ڈ جو کنسول کنسولیڈیٹ یہ تھا ایڈیشن تھا پرکاشن کیا بھائی جب آپ کو میں نے ایک چیز بتائی تھی آئی ایس ڈی ڈی کی فل فرم بتائی تھی تو آپ کو میں نے بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ایکسٹر بھی بتائی تھی کیا کیا بتائی تھی اگر آپ سے میں یہ کوششن پوچھنا ہوں اس کی چلو چھوڑ دو ساری چیزیں چھوڑ دو آپ کو یہ بتاؤ اس کا وہ یعنی کی پورا نام کیا ہے تو بہت سارے بچوں کو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کیونکہ یعنی کل بھی کرایا تھا پرسو بھی کرایا تھا تو اس کا آپ اپنے آپ یہ سوچ لیجے آپ کو کیا نقصان ہونے والا ہے کیا آپ اس سوچ کو یاد نہیں کر رہے ہیں تو اس کی پول فرم کیا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بیبلوگرافک ڈسکریپشن تو یہ بھی دیان نہ کرنا اور اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر ہوگا دو جار گیارہ یعنی کی دو جار گیارہ ہو جائے گا چلیے آگے چلتے ہیں کوششن نمبر پاس دیکھتے ہیں لائیبری ٹیکنالوجی ریپورٹ دو جار سترہ اس پبلشنگ یعنی آف ڈیش لائیبری ٹیکنالوجی ریپورٹ دو جار سترہ کس کا پرکاشن ہے بھائی لائیبری کس کا پرکاشن ہے اور کس کی بات کرنا لائیبری ٹیکنالوجی ریپورٹ کی تو کیا کرے گا یعنی کی یہ ہو جائے گا اس کا آنسر ALA ALA کا ہے امریکل لائیبری اسسوسیشن اور ریپورٹ کب آئی دو جار سترہ تو یاد کر لینا یہ کوششن ایک کوششن سے دو کوششن آپ کو مل گئے ہیں کب آئی لائیبری ٹیکنالوجی ریپورٹ کب پبلش ہوئی تو کیا بتاؤ گئے دو جار سترہ اور یہ پوچھن لگے لائیبری ریپورٹ پبلش کس نے کری تو یہ آپ کو آ جائے گا آئیے لے یعنی کی دو کوششن آپ کے سامنے میں نے بتا دیئے ہیں آپ کو چلیے آگے چلتے ہیں لائیبری اسسوسیشن یوکی اس آناؤ کمپوننٹ یعنی کی لائیبری اسسوسیشن کس کا انگ ہے کس کا انگ ہے بتاؤ آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کس کا انگ ہے انگ کس کا ہے کہاں کی بات ہو رہی ہے یوکی کی بات ہو رہی ہے اب یوکی یوکی میں کیا بتایا تھا میں نے کلیپس یہ کر لینا یوکی کی چیز ہے کلیپس کیونکہ امریکہ ہوتا یعنی کی امریکہ ہوتا تو یویسس ہوتا تو یہ آ جاتا ٹھیک ہے اب اپلا کہاں ہے داہنگ میں پہلے کہا تھا سکوٹلینڈ میں تو یہ بھی بات ختم ہوگی تو بچہ کونسا کلیپس کلیپس کو جاتا یاد رگ لے اگر یوکی کا کوشن آئے تو کلیپس ہے ٹھیک ہے چلی آگے جلتے ہیں کوشن نمہ نیکسٹ دیکھتے ہیں پہلے کہاں ہے پہلے کہاں ہے پہلے کہاں ہے لائیبری آف کونگریس کے نملکت پستکال ادھیکشو کے نام کو لائیبری آف کونگریس کے سیوہوں کے ان کے عوضی کے کالانکروم انسار ویبستت کریے یعنی کیسے انسار کرنا ہے کالانکروم انسار تو سب سے پہلے کیا جائے گا بتاؤ اس میں اگر آپ سے کوئی پوشن نکھے کہ سب سے پہلے کس کو رکھا جائے گا تو سب سے پہلے آ جائے گا آپ کا بی جین جیمز بیک کے لیے یعنی کی جین سے بیک کے لیے اور اس کی جو یہ تھا ٹائم تھا یہ آٹھ سو دو سے اٹھارہ سو دو سات ٹھیک ہے پھر آ جائے گا آپ کا جین اٹھارہ سو پندرہ سے لے کر 39 تک پھر آپ کا آ جائے گا جیمز ایچ بیلی گٹ 87 سے لے کر 2000 آرہی ہے آپ کا لاشت آ جائے گا 2016 سے لے کر ٹھیک ہے یہ آ جائے گا تو یہ آپ کے نوٹ کا لینا یہ کوئشن پوچھا جا سکتا ہے اس طرح کی کوئشن بھی آج کل آ رہے ہیں کیونکہ جو آپ کا اسٹیٹ والا جو بھی پھر ہوتا ہے اس میں اس طرح کی کوئشن نہیں پوچھا تھے اس میں جاتا ہے سنگل لائن تک پوچھن پوچھا جاتا ہے یعنی دو لائن تک پوچھے جائیں اور جب آپ یعنی کی سینٹرل گورنمنٹ کا بھی بڑھ دوگے تو اس میں زیادہ لائن بھی پوچھے جائیں چلو جی آگے چلیں آگے کیا کر رہا ہے میں جو پوچھا جا رہا ہے میں جو پوچھا جا رہا ہے افلا کے ادھیکش اور ان کے کارے کال کی سملت کری یعنی کارے کال کو سملت کری تو سو سے پہلے آپ کو لکھنا ہے ان کے کارے کال کا پتہ ہونا چاہیے اور آپ سے ایک منٹی یہ پوچھا گیا ہے سو سے پہلے تو پہلے کونس آ جائے گا پہلے گا ہے سینٹرل کا سپلا تو یہ کب آ جائیں گے یہ آ جائیں گے یعنی کی جتنے بھی یہ میز دپ ہو لیں گے اس کے آگے ان کی ریل ٹائمنگ لکھا ہوا ہے تو یہ بھی آپ کا میز دپ ہو لیں گے سامنے سامنے یعنی کی اس میں آ جائے گا ایک یہ آپ کا آ جائے گا اے بی سی دی چلیں آگے جلتے ہیں کوششن نمبر نیکس دیکھتے ہیں انفرمیشن آٹلوک is a bio by منتلی آن لائن میکزین پبلشڈ بائی یہ پوچھا گیا ہے پبلشڈ بائی کس کا ہے تو اس کا آ جائے گا سپیسل لائی بری اسوشیشن یعنی کی ٹھیک ہے اس پیسل لائی بری اسوشیشن کوششن نمبر دس دیکھتے ہیں انٹرنیٹ گورنرز گائیڈس آف لائی بری is پبلشڈ بائی یہ کس کی پبلشن ہے یعنی کی یہ جو ہے آپ کی کس میں ہو جائے گی افلا میں یعنی کی افلا کی ہو جائے گی اور افلا کا ایڈ پوٹر کا ہے ہینگ میں ٹھیک ہے یہ بھی چیز دیان نکنا پہلے کہا تھا اسکوٹ لائنڈ میں چلی کوششن نمبر گیارہ دیکھتے ہیں پرکاشنو کی سار بھومک اپ لبتا یو اے پی یعنی کی یونیورسل ایبیلیٹی ایبیلیٹی اور پبلگیشن کارے کرم کس کے سمبندیت ہے یعنی کی سمبندیت ہے تو یہ پوچھا گیا تو کس سے سمبندیت ہے یعنی کی آپ کا جو دسوہ کوشن گیاروہ کوشن ہے وہ کس سے سمبندیت ہے تو ایک ہی نام آ جائے گا افلا یعنی کی انٹرنیشنل فیڈریشن آف لائی بی اسسوسیشن اینسٹوشن افلا دیکھیں چلی لائی بری فاؤنڈیشن واز اسٹیبلش ان یعنی کس کے دورہ اسٹیبلش ہوئی تھی راجہ رام مہن رائی لائی بری کوئی بتا سکتا ہے راجہ رام مہن رائی لائی بری اسٹیبلش کس کے دورہ ہوئی تھی آپ کو میں نے کہا تھا کی لائی بری جو آتی دیپارٹمنٹ آف کلچر گورنمنٹ آف انڈیا گندر آتی تو کیا ہو جائے گا یعنی کی بانی کب آپ سے یہ کوشن بھی پوچھا جاتا ہے تو آر آر ایڈ لیپ بانی کب یہ بھی آپ کو پتا ہونا چیئے اور کس کے اندر سنرکشت ہے یہ ہی پتا ہونا چیئے راجہ رام مہن رائی لائی کو کون ایک طرح سے سنرکشت کرتا وہ بھی پتا ہونا چیئے اور کون یعنی بانی کب یہ ہی پتا ہونا چیئے چیئے آگے چلتے یہ دونہ کوشن آپ کو پتا ہونا چیئے اور کئی بار کر چکے مینے کوشن ڈیک دیکھتے یونی یعنی کی یونی سیٹ یونو سیٹ کاری کس نے پرارم کیا یعنی کی اگر آپ کو سمجھ میں کبھی بھی میں نے آپ کو کہا ہے دیکھ آپ کو مان ہو کہ کچھ نہیں آتا تو آپ جیان کو جیدہ پراپس کر پاؤ گے ٹھیک کیوں جیسے آپ کو مان کے چلو آپ کو پڑھنے نہیں آرہی ٹھیک ہے ہندی میں لکھ نہیں ہے تو کیا پڑھو کہ یون آئی ای ای ساہی ہ ٹھیک ہے یہ پڑھو اس طرح پڑھو یعنی آپ اپنے آپ کو مان کے چلو کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہوں تو آپ تھوڑا بہتر بھی کر ہو گے تو اس آئی آئی ای آئی 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 یہ ہو جائیں گی اپشن نمبر کون سا بن جائے گا اس حصص سے آئی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا بھی چلی آگے چلتے کوشن نمبر پندرہ دیکھتے فل فرم آئی اس بی این ای ای آئی یعنی اسبن کی فل فرم کیا ہے اور اسبن جو ہوتا ہے وہ کتنے انکوں کا ہوتا ہے یہ question بھی آپ سے میں پوچھتا ہوں اسبن ہے وہ چھپتا کہاں سے ہے یعنی اسبن نمبر ہے ہمارا وہ چھپتا کہاں سے یہ بھی question آپ کو پتہ ہونا چاہیے دیکھو سب سے پہلی بات تو ہے اسبن کی فل فرم کیا ہے اسبن کی فل فرم کیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈر بک نمبر یعنی کی کیا ہے انٹرنیشنل کیا ہو جائے گی فل فرم انٹرنیشنل سٹینڈر بک نمبر پہلے کتنے نمبروں کا ہوتا تھا دس نمبر کا اب کتنے انکوں کا ہے تیرا نمبروں کا تو یہ بھی چیز دھیان نہ کنا ہے پہلے کتنے انکوں کا ہوتا تھا دس نمبر کا اب کتنے کا ہے اور ہوا کب سے دو جار سات سے یعنی دو جار سات سے اب ہی ہو گیا تیرا انکوں کا ٹھیک ہے اب دوسری کنڈیشن کیا ہے اور یہ کیا ہے آج کل online launch ہو گیا online launch کب ہوا ہے دو جار سولہ میں یعنی کی online جو ہے online launch ہوا ہے دو جار سولہ میں اور کیا ہے یہ جو نمبر ہے یہ چھپتا کہاں یا آپ کو اس سے ملتا کہاں یہ آپ کو ملتا ہے راجہ رام مہون رہا ہے نیشنل ایجنسی یعنی کی نیشنل ایجنسی ہے اس کا مکہلہ ہے ڈلی یہ ایک چیز جھان کر لینا جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو یعنی کی دیکھو ایک ہے ہماری آر 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 ایلیف کیا ہے یہ کہاں پر ہے بتاؤں ہے آر آر ایلیف کہاں پر ہے آپ سے کوئی پوچھن لگے آر آر ایلیف ہے کہاں پر تو وہ چیز جو ہے آر آر ایلیف جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ چیز ہم کہہ رہے ہیں الگ ہے ٹھیک ہے آر آر ایلیف جو ہے وہ کیا ہے ایک الگ سنسطان ہے ٹھیک ہے یہ جسے ہم کہتے ہیں راجہ رام مہن رہا ہے لائی بری فاؤنڈیشن اور وہ کہاں پر ہے آپ کی ویسٹ بنگال یعنی کلکتہ میں ہے ٹھیک ہے سب کو بتایا اب آپ دوسری کہانی سنو جس آئی ایس بی یعنی آئی ایس بی این جو نمبر رہلتا ہے وہ ہوتا ہے آر 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 این اے یعنی کی راجہ رام مہن رائے نیشنل ایجنسی جو کیا کرتا ہے جو ہے ڈلی میں یعنی کی ڈلی میں ہے تو اس لیے کنفیوز مت ہونا کبھی بھی دونوں ناموں میں کوئی بھی آپ کے سامنے کہتے ہیں راجہ رام مہن رائے لائی بری فاؤنڈیشن کرتی ہے تو بلکل اس کے منا کر دینا کہ نہیں وہ آر آر این اے یعنی کی راجہ رام مہن رائے نیشنل ایجنسی ہے جو کی کہاں پر ہے ڈلی میں اور کس کے انڈر میں آتی ڈوارہ پردان کیا جاتا ہے یعنی کہ ڈوارہ پردان کیا جاتا ہے ڈوارہ پردان کیا جاتا ہے ڈیوارہ پردان کیا جاتا ہے ڈیوارہ پردان کیا جاتا ہے ڈوارہ پردان کیا جاتا ہے یعنی اس طرح سے آپ کی تیاری ہوتی ہے اور کبھی جہاں ہم تیاری کرتے ہیں کوشن آنسہ سریز کی پریکٹس کرتے ہیں کوئی بھی اپکو ٹیچر ہو بھائی ٹیچر یعنی کہ سب اپنے حساسے بڑھاتے ہیں پر جو ٹیچر ہے وہ اس طرح ضرور پڑھائے گا جس سے آپ کو ایک کوشن کے ساتھ ڈس کوشن اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی آپ کو ٹیچر کی تیاری کر رہا ہے اور ایک کوشن میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتا جاتے ہیں کیوں بتا جاتے ہیں کیونکہ ان کے ایک کوشن سے ہی آپ کو دس چیزیں مل رہی ہیں چلیے آگے چلتے ہیں کوشن نمبر سولہ دیکھتے ہیں نمبر لیکن میں یونیسکو دوارہ جان سوسائیٹیوں میں نرمان میں ورگت جان سوسائیٹی کے گھٹا ستم کون سے ہیں گھٹا ستم کون سے ہو جائیں گی تو پہلا ہو جائے گا freedom of expression ہو جائے گا اور یہ آپ کو میں نے بتا چکا ہے quality of education for all ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی آپ کو جب تک freedom نہیں ملے گی تب گیانا پرافت کر لو گیا نہیں کر پا ہوگی تو اسی چیز کا دھانک نہ چلو آگے چلتے ہیں کوشن نمبر سترہ کیا کر رہا ہے سترہ کیا کر رہا ہے جینیوہ جینیوہ ڈکلیریشن آف پرنسیپل دستاویج کس نے تیار کیا تھا بھائی جینیوہ کی بات آئی تو جینیوہ آپ کس سے کرو گے کمپیر بتاؤ جینیوہ میں جب بات آئے گی تو کہاں پہ چلے گی بات تو وہ چلے گی the world summit of information society کل کا کوشن یہ ہے اور کل سے آج میں اگر اتنا یاد نہیں رکھ پا رہے تو آپ کو دکھت کے سامنا پڑے گا کرنا پڑے گا یعنی کی ڈبلو ایس آئی ایس ٹھیک ہے اس کی فل فرم کیا ہے دا ورلڈ سممیٹ آف دا انفرمیشن سو سائٹی ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اس کا انصار چلی آگے چلتے ہیں کوشن نمبر اٹھارہ دیکھتے ہیں کوشن نمبر اٹھارہ گا کرتا ہے آہ 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 آرہ ایل اہیف وی تھے سائیتہ سامین سامین یوجنہ کے انترگر سائیتہ کو آہ 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 لہیف تاتھا ویکشت راجжیوں کے بیچ سامین یعنی سامین آڈھار نمبر اپنے سے کس کے انپاہات میں بات گیا ہے یعنی under the rrlf finance association management scheme assistant is shared on matching base different rrlf and development state as per the government ratio तो यानिकी और ये कॉस्ष्ण यानिकी देखो मैं वताताँ आज की केवीएस एनुष और यूजीसी नेट और आपका यानिकी यानिकी इमरस इसने इसलिए एपरोप्रेट कॉस्ष्षण है यह एपरोप्रेट इसलिए है क्योंकि देखो जो बहुत सारी चीज़े उती है تو ریشیو ہماری جب آپ پوچھ رہا ہے آر آر ایلیف اور جو اس کے کچھ کے لئے شیئرنگ کے لئے پوچھ رہا ہے اسٹیٹ کے لئے اسٹیٹ کے لئے شیئرنگ کا جو آپ کو کوشن ہے پتا ہونا چاہیے اس کا آنسر کیا ہے فپٹی بپٹی اور اس کو کوشن کو چاہے آپ جو بھی کتاب پڑھ رہا ہوں اس کا پہلے پنے بھی لکھ لو یا پھر کہیں بھی لکھ کے رکھ لو اس کوشن کو اس طرح کوشن جرور یاد کر لینا کیونکہ یہ کوشن آپ کے کرتے ہیں دماغ خراب ٹھیک ہے چلیئے آگے جلتے ہیں کوشن نمبر نیکچ دیکھتے ہیں آر آر ایلیف یعنی راج راموان رائی لائی بری فارمڈیشن کب آئی تو یہ سب کو پتا ہے تو اس لئے اسے اگر بتاؤ تو اس کا بھی ٹائم یعنی کی ایک طرح سے ٹائم کھوٹی والی بات ہو جائے گی اس کا آنسر آپ کو پتاؤنا چاہیے یعنی کی آر آر ایلیف جو ہے وہ کب بنی یعنی کی اس کا کیا ہوا جو یعنی جب راجہ رامو müہن رائی لائی بری فارمڈیشن ہے اس کی اس تھاپنا کوئی چاہیے وہ یہ پوچھا گیا ہے tota راجہ راموamour رائی لائی بری کی اس تھاپنا کوئی یہ بات داؤ آپ کوئی کوحشن پوچھا جارہا راجہ رامو یعنی کی اس تھاپنا کوئی جان راجہ رامو ایلی twitter کی 200 جنم دن پر جنم دن یعنی دیواز پر 1972 میں کی گئی تھی یہ بھی دھیان نگلے نا کس کے جنم دن راجہ رام مہن رائے کے جنم دن پر چلو جی آگے چلتے ہیں آگے پوچھتا ہے راجہ رام مہن رائے لائبری ہے کہاں پر سب کو پتا ہے اس کا بھی آنسر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہاں پر ہے کلکتہ چلی آگے چلتے ہیں کوشن نمبر نیکس دیکھتے کوشن نمبر نیکس دیکھتے کوشن نمبر نیکس دیکھ رہا ہے یونیس کو دوارا پستک کو اور ویشو سنبیلن کا آئین کیا گیا ہے جس کے دوارا ویشے کا نام کیا ہے تو ویشے کا نام کیا رکھا گیا ہے تو اس کا کیا آنسر ہوگا اس کا آنسر ہوگا ڈوارڈ ڈا ریڈنگ سوسائیٹل یعنی کی اوپشن نمبر ڈ ہو جائے گا اس کا آنسر چلی آگے چلتے ہیں کوشن نمبر 22 دیکھتے کوشن نمبر 22 کیا نیم لیکس میں کس انو بھاگ میں آئی ایس بی این دیا گیا ہے تو آئی ایس بی این آپ کو پتا ہے کس کے لیے دیا گیا ہے تو وہ تھا نوٹ سیکشن یعنی کی اوپشن نمبر سی ہو جائے گا اس کا آنسر چلی آگے چلتے ہیں کوشن نمبر 23 دیکھتے ہیں کس سنگٹھن میں پستکار لے اور سوچنا ویجیان راشتے پستکار لے کے مسودے کو تیار کرتا ہے آپ کو کیا بتایا تھا میں نے ایک نام بتایا تھا کس کا بتایا تھا راجہ راموہن رائے لائبری کیا تو راجہ راموہن رائے لائبری کے اس کا اندر کیا ہو جائے گا آر آر ایل ایم ٹھیک ہے آر آر ایل ایم راجہ راموہن رائے یعنی کی آپ کا یہ کیا ہو جائے گا راجہ را جے اس میں گلہ لکھے راجہ راموہن رائے لائبری فاؤنڈیشن ٹھیک ہے یہ آپ کا چلو آگے چلتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں کوشن نمبر 24 دیکھتے ہیں UGC لائبری کمیٹی کے انصار پستکالیوں کے پستکالیوں کے پستکالی کارے کرمچاریوں کے شرینی کے تحت سمکریت کیا جاتا ہے اب جب آپ کو میں اس کوشن کو پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کے دماغ میں ایک دم ایک چیز کا کلک ہونا چاہیے وہ کس چیز کا کلک ہونا چاہیے کی یہ جو لائبری کی بات کر رہے ہیں لائبری کے ہم لائبری میمبر کی بات کر رہے ہیں تو وہ کون سی چیز میں آئے گا یعنی کی آپ کے دماغ میں آنا چاہیے 5 laws of library کا مطلب یہ ہے پانچ لوگ میں یعنی growing up to organization یعنی کی وردن سیلسنس تا اور وردن سیلسنس تا کیا کہتے ہیں profession کی طور پر یعنی کی کیا کہتے ہیں professional چلی آگے سلتے ہیں یونی سٹ یعنی کی یونی سٹ کیا ہے یعنی کی اس کے بارے میں پوچھا گیا یونی سٹ ہے کیا ہے بتاؤ ابھی جہاں ہم بات کر رہے تھے کیا ہے وہ world science information program یعنی کی پہلا آ جائے گا cancer ٹھیک ہے چلی آگے چلتے ہیں کوشن نمبر چھویس دیکھتے ہیں چھویس کیا کہتے ہیں آپ کا which agency does UNESCO یعنی کی UNESCO ستھاپنا کرنے کے لیے UNESCO کے کس agency کا ساتھ سیوگ کیا یعنی sorry UNICET ستھاپنا کرنے کے لیے UNESCO نے کس agency کے ساتھ کیا کرا سیو کرا which agency did UNESCO collaborated to UNICET یعنی کی اس کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے collaboration کرا اس کیا کہہ رہا ہے establishment یعنی کی ایک طرح سے کرا تو اس کا answer کیا ہو جائے ایفلا کا answer ہو جائے گا اس کا answer ہو جائے گا ایفلا کیا ہوگا اس کا answer ایک میں ٹکی ہے ایفلا ٹھیک ہے اس کا answer ہو جائے گا ایفلا چلی آگے چلتے ہیں کوشن نمبر 27 دیکھتے ہیں بھارت کے بھارت میں پستکال ہے ہم سوچنا نیتی کے راشتے اس طرح پر انوپریوک کس کے دورہ کیا جاتا ہے جب بھارت کی بات ہے تو بھارت میں کیا ہو جائے گا بھائی بھارت میں آپ کو کس نام سے جہان ہو جاتا ہے rrlf یعنی کی rrlf ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں کوشن نمبر 28 دیکھتے ہیں 28 دیکھا ہے نمبر digit یعنی کی isbn میں کتنے نمبر ہوتے ہیں تو آپ کو بتا ہے تیرہ نمبر ہوتے ہیں 2007 سے پہلے کتنے نمبر تھے 10 نمبر تھے تو اگر آپ سے پوچھا ہے especially 2007 سے پہلے کتنے نمبر تھے تو آپ کو چلیے آگے چلتے ہیں کوشن نمبر 29 دیکھتے ہیں راج رامون رائے لائیبریری فاؤنڈیشن کس کے دورہ کیا جاتا ہے تو آپ کو پتائیے سب کچھ یہ آپ کو کتنی بار یعنی کی ریپیٹ کوشن آئے گا اور ریپیٹ کوشن میں آپ کو پتا ہے گورنمنٹ و ویسٹ بنگالا جائے گا یعنی کیس کا آنسر جائے گا گورنمنٹ و ویسٹ بنگالا یہ آپ یہ مطلب لگا دینے ڈیپارٹمنٹ و ویسٹ چلیے آگے چلتے ہیں کوشن نمبر 30 دیکھتے ہیں یونیس کو دورہ کون سی سوفٹ ایر پیککیج کا نرمان گرن تھالے یعنی گرن تھالیوں کے کمپیوٹر کے انو پریوں کو بڑھاوا دینے ہی تو سرجیت کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو سوفٹ ایروں کے نام بھی پتا ہوں نہیں چاہی یعنی سوفٹ ایر کے نام نہیں بتاؤں گی سارے سارے دیکھو سنجے سب کو پتا ہے cds یس سب کو پتا ہے اور ایک گرن تھالے وہ پتا ہوگا تو اس کا آنسر کیا ہوگا cds یس آ اور اس میں سب سے زیادہ بچوں نے کام بھی کیا ہوگا تو یعنی کہ اس کا پتا ہوگا سنجے میں بھی کام کیا ہوگا تو یہ دونوں چیزیں جھاں نہ کہنا اور یہ بنا کس کا یہ یہ بنایا تھا یونیس کو نے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر آپ کو پتا ہوگا چیئے چلیے آشکرتہ ہوگا آپ کو ویڈیو پسند پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو جانسے شیئر کریں اور جو ایکسٹر انفارمیشن ہے اسے بھی یاد کر لے کرو جس سے آپ کو کچھ اور کوشن بھی مل جائے ٹھیک ہے چلی تھانک یو